بنگلہ دیشی حکمران جماعت کے رکن اسمبلی کا بھارت میں قتل ایک ہفتہ قبل بھارت میں لاپتہ ہونے والے بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ کے رکن اسمبلی کو بھارتی شہر کولکتہ میں قتل کر دیا گیا خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر داخلہ اصد ازما خان نے بتایا کہ ایک ہفتہ قبل بھارت میں لاپتہ ہونے والے بنگلہ دیشی حکمران جماعت کے رکن کی بدھ کی صبح بھارتی شہر کولکتہ میں لاش ملی ہے بنگلہ دیش کے سرحدی زلہ جیندے کے ایک حلقے سے عوامی لیگ کے ٹکٹ پر مسلسل تیسری بار کامیابی حاصل کرنے والے چھپن سالہ انوار العظیم انار کے لواحقین کے مطابق رکن اسمبلی علاج کے لیے بھارت جانے کے ایک دن بعد تیرہ مئی کو لاپتہ ہو گئے تھے اصد ازما نے صحافیوں کو بتایا کہ رکن اسمبلی کی موت پر تین بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش پولیس اور کولکتہ پولیس مشترکہ تحقیقات کر رہی ہیں اور تحقیقات ہونے تک تمام معلومات کو افشا نہیں کر سکتے بھارتی پولیس نے بدھ کے روز رائٹرز کو بتایا کہ قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے البتہ رکن اسمبلی کی لاش ابھی برامد ہونا باقی ہے ریاست مغربی بنگال کے سینئر پولیس افسر اکھلیش چطرویدی نے کہا کہ ہم نے اس ہاؤسنگ کمپلیکس سے ویڈیو فوٹیج حاصل کی ہے جہاں وہ دورے کے دوران ٹھہرے ہوئے تھے تحقیقات کے دوران خون کے کچھ دھبے بھی دیکھے گئے ہیں ایک اور سینئر پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حملہ آوروں کا تعلق دہشتگرد تنظیموں سے ہو سکتا ہے وزیر اعظم شیخ حسینہ نے رکن اسمبلی کے انتقال پر تذیت اور گہر دکھ کا اظہار کیا